اسلام علیکم ہر روز ایک نئی اور صدیق کہانی سننے کے لیے ہمارے سینل کو سبسکرائب کیجئے بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ نو پہاروں اور نو جنگلوں کے پار ایک بادشاہ اور اس کی ملکہ کی حکومت دی خدا نے انہیں ایک بہت خوبصورت اور پیارا سا بیٹا بھی دیا تھا بادشاہ اور ملکہ اسے بہت چاہتے تھے شہزادے کے لیے ہر وقت مزے مزے کے کھانے تیار رہتے اس کا لباس سونے اور چاندی کی تاروں سے تیار ہوتا تھا نوکروں کی فوج اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی لیکن شہزادہ ہر وقت اداس رہتا کیونکہ اس کا کوئی بائی یا بہن نہیں تھی وہ کس کے ساتھ کھیلتا تنہا رہنے کی وجہ سے وہ اکثر اپنی ماں سے پوچھتا کہ میرا کوئی بائی بہن تو ہے نہیں اب میں کس کے ساتھ کھیلوں بیچاری ملکہ اپنے بیٹے کے اس سوال سے اداس ہو جاتی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے پھر وہ نوکروں کو شہزادے کے ساتھ کھیلنے کا حکم دیتے اسی طرح دن گزرتے رہے شہزادہ بھرا ہو گیا اب وہ تیر چلانہ اور گھوڑے کی سواری سی کیا تھا اس کا محل بہت بھرا تھا اتنا بھرا کہ شہزادہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر محل کے چاروں طرف لگے ہوئے باگ کے چکر لگا سکتا تھا اس باگ کے چاروں طرف ایک بہت اونچی دیوار تھی دیوار کے چاروں طرف بادشاہ کے حکم سے ہیرے لگا دیے گئے تھے تاکہ اگر کوئی بھی شخص دیوار پر چلنے کی کوشش کرے تو ان نوکتار ہیروں سے اس کے ہاتھ کٹ جائیں اس دیوار میں کوئی دروازہ نہیں تھا جس سے آدمی باہر جا سکے یا محل کے اندر آ سکے ایک دن شہزادہ اس باگ کی سیر کر رہا تھا کہ اچانک بہت بڑا کالا کوہ آ کر دیوار پر بیٹھ گیا شہزادی کے پاس اس وقت تیر کمان موجود تھے اس نے سوچا کہ اس بڑے کوئے کو اپنے تیر سے مار گھرائے یہ سوچ کر اس نے اپنی کمان میں تیر چلھایا ابھی وہ تیر چھوڑنا ہی چاہتا تھا کہ کوئے نے بلکل انسانوں کی طرح شہزادے سے کہا شہزادے مجھے مت مارو میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں گا کوئے کو انسانوں کی طرح باتیں کرتا دیکھ کر شہزادے کو بڑا تاجب ہوا لیکن اس نے کوئے کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا پھر کوئے نے شہزادے کو بتایا کہ اس دیوار کے دوسری طرف ایک خوبصورت باگ ہے اس باگ میں خوبصورت محل بنا ہوا ہے اس محل میں تمہاری تین بہنیں بند ہیں اس محل اور دیوار کی خفیہ دروازے کی چابی ملکہ کے کمرے میں ایک سونے کے گلدان کے اندر رکھی ہے اگر شہزادہ اس چابی کو حاصل کر لے تو وہ اپنی تینوں بہنوں سے مل سکتا ہے کوئے کی بات سن کر شہزادے کے دل میں اپنی بہنوں سے ملنے کا خیال پیدا ہوا چنانچہ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ کسی بھی طرح ملکہ کے کمرے سے وہ چابی حاصل کر لے گا اپنے دل میں یہ ارادہ کر کے وہ خموش رہا پھر جب رات ہوئی تو وہ چپچاپ اپنے پلنگ سے اترا اور آہستہ آہستہ ملکہ کے کمرے میں داخل ہو گیا ملکہ اس وقت گہری نیند سو رہی تھی شہزادہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور سونے کے گلدان میں اسے چابی نکال لی شہزادہ جب چابی لے کر دیوار کے پاس پہنچا تو اسی دیوار ٹٹولنے پر خفیہ دروازہ بھی مل گیا شہزادہ دروازہ کھول کر باہی نکلا تو سامنے ہی وہ خوبصورت محل نظر آ گیا شہزادہ جلدی سے اس محل میں داخل ہو گیا کئی کمرے تلاش کرنے کے بعد اسے ایک کمرے میں اپنی تینوں بہنیں سوئی ہوئی نظر آئے شہزادہ نے اپنی تینوں بہنوں کو اٹھایا وہ تینوں اپنے بھائی سے مل کر بہت خوش ہوئی پھر شہزادہ کو انہوں نے بتایا کہ جب وہ پیدا ہوا تھا اسی وقت سے بادشاہ نے ان بہنوں کو یہاں قید کر رکھا ہے اور انہیں تازہ ہوا بھی لینے کی اجازت نہیں شہزادہ نے یہ سنا تو اسے بہت افسوس ہوا اور اس نے آگے بھر کر کمرے میں لگی ہوئی کھرکی کھول دی تاکہ اس کی بہنوں کو تازہ ہوا مل سکے شہزادہ نے جیسے ہی کھرکی کھول دی تازہ ہوا کے ساتھ ساتھ ایک بغولہ بھی کمرے میں داخل ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کی ہر چیز اس بغولے میں پھنس گئے ہواوں دول کی وجہ سے شہزادہ کی آنکھیں بھی بند ہو گئے جب یہ بغولہ باہی نکلا تو وہ بہت پریشان ہوا اس نے سارا محل سان مارا لیکن اس کی بہنوں کا کہیں پتہ نہ چلا وہ بغولہ اس کی بہنوں کو اُرا کر اپنے ساتھ لے گیا اب تو وہ بہت رویا دویا لیکن کر ہی کیا سکتا تھا خبوشی سے اپنے محل میں واپس الائے صبح ہوئی تو ملکہ نے اٹھتے ہی اپنی بچیوں کو کھانا پہنچانے کیلئے غلدان میں اسے چابی نکال لی چاہیے تو اسے چابی نہیں ملے وہ بہت پریشان ہوئی اس نے فوراں بادشاہ کو اطلاع دی کہ غلدان میں اسے چابی غائب ہو گئی ہے بادشاہ نے سوچا کہ شاید کسی نوکر نے چابی چھوڑا لی ہو گئی اس لیے تمام نوکروں کو جمع کیا اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا تاکہ ان سے مار مار کر چابی کے متعلق معلوم کر لی ادھر جب شہزادے نے دیکھا کہ اس کی غلطے کی سزا نوکروں کو مل رہی ہے تو اس نے بادشاہ کو سچی بات بتانے کا فیصلہ کر لیا وہ ڈرڈا ڈراتا بادشاہ کے پاس پہنچا اور ساری بات بتا دی شہزادے کی باتیں سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اس نے کہا جب تم پیدا ہوئے تھے اسی وقت نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ تمہاری وجہ سے شہزادیوں پر بڑی مصیبت آئے گی اس لیے میں نے شہزادیوں کو اس محل میں بند کر دیا اور بیس میں اتنی اونچی دیوار شروع دی لیکن تم نے حکم ادھولی کی اور اس محل میں داخل ہو گئے اس لیے اب تم فوراں ہمارے ملک سے نکل جاؤں اور اس وقت تک واپس نہ آنا جب تک تمہاری تینوں بہنیں نہ مل جائیں اور تم انہیں اپنے ساتھ نہ لاسکو اتنا کہہ کر بادشاہ نے خود محل کا دروازہ کھولا اور شہزادے کو باہر نکال دیا بیچاری ملکہ بہت روئی دوئی لیکن بادشاہ کے حکم کے آگے اس کی ایک نہ چل محل سے نکل کر شہزادہ ایک طرف خموشی سے چل دیا چلتے چلتے وہ جنگل میں پہنچ گیا جہاں رات ہو گئے شہزادے نے ایک درکت پر چڑھ کر رات گزاری صبح ہوئی تو وہ پھر درک سے اتر کر چلنے لگا اسے نہ راستے کا پتا تھا اور نہ یہ معلوم تھا کہ اسے جانا کہاں ہے وہ تو بس چلتا چلا جا رہا تھا تئی دن اور کئی راتیں اسی طرح گزر گئے وہ درکتوں کے پھل کھا کر اپنا پیٹ پڑھتا اور ندی نالوں کا پانی پی کر پیاس بجاتا اسی طرح کئی دن کے بعد اسے جنگل میں ایک چونپری نظر آئی شہزادے نے سوچا کہ یہاں جو بھی کوئی رہتا ہوگا اسے ایک رات کیلئے پناہ ضرور دے گا یہ سوچ کر وہ جنگل کے دروازے پر پہنچا وہاں ایک بڑھیا اس طرح کھڑی تھی جیسے اسے شہزادے کا ہی انتظار ہو شہزادے کو دیکھتے ہی بڑھیا نے پوچھا بیٹا تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو شہزادے نے بڑھیا کو اپنی پوری کہانی سنائی کہ کس طرح اس کی غلطی سے اس کے تینوں بہنیں گم ہو چکی ہیں اور بادشاہ نے اسے اپنی بہنوں کو تلاش کر کے لانے کا حکم دیا ہے بڑھیا نے شہزادے کی کہانی سن کر کہا اے شہزادی تم اپنی بہنوں تک اس طرح نہیں پہن سکتے کیونکہ اس وقت تمہاری بہنیں تین علیدہ علیدہ مقامات پر رہتی ہیں اور تینوں مقامات بہت دور ہیں پھر تم بہت کمزور بھی ہو تمہارے ہاتھ زیادہ محنت نہیں کر سکتے جو آدمی محنت نہیں کر سکتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا اس لئے اگر تم اپنی بہنوں کو حاصل کرنا ہی چاہتے ہو تو تمہیں میرے پاس تین سال گزارنے ہوگے میرے کھیتوں میں اناج اگانا ہوگا اور میرے گھر کا کام کاس کرنا پڑے گا پھر جب تم شہزادے کی بجائے ایک عام آدمی بن جاؤگے تو میں تمہاری مدد کروں گی اور صرف اسی طرح تم اپنی بہنوں تک پہنچو گے بڑیہ کی باتیں سن کر شہزادے نے سوچا کہ اپنی بہنوں کو حاصل کرنے کے لیے اسے بڑیہ کی شرط قبول کر لینی چاہیے کیونکہ بڑیہ کی بات مانے بغیر اس کی بہنوں کا ملنا ممکن نظر نہیں آتا تھا یہ سوچ کر شہزادہ وہاں روک گیا اس نے تین سال تک لگاتار محنت کر کے بڑیہ کے روکے سکھے باگ کو ہرا بھرا کر دیا جو کھیت بالکل ویران اور بنجر پڑے ہوئے تھے ان میں اناج اگنے لگا اس طرح جب بڑیہ کی شرط پوری ہو گئے تو ایک دن وہ شہزادے کے پاس آئے اور کہنے لگی اچھا شہزادے کل تم اپنی بہنوں کو تلاش کرنے کے لمبے سفر پر جا سکتے ہو میں تمہیں سود کا ایک گولہ لا دوں گی تم اسے زمین پر چھوڑ دینا یہ لڑکتا ہوا جس طرف بھی جائے گا تم اس کے پیچھے چلے جانا اس کے علاوہ یہ ایک روٹی بھی ہے جب بھی تمہیں بھوک لگے تم میں سے ایک ٹکرا توڑ کر کھا لینا تمہارا پیٹ بڑھ جائے گا لیکن روٹی ختم نہیں ہوگی جب تم اسے تھیلے میں ڈال دو گے تو یہ پہلے ہی کی طرح ثابت ہو جائے گی دوسرے دن شہزادہ سورج نکلتے ہیں اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اس نے سود کا ایک گولہ زمین پر ڈال دیا جو آگے آگے لڑکنک لگا شہزادہ اس گولے کے پیچھے چلتا رہا اسے جب بھوک لگ دی تو وہ بریہ کی دی ہوئی روٹی کا ٹکرا کھا لیتا اس طرح سفر کرتے کرتے جب کئی دن گزر گئے تو وہ ایک ایسے پہاڑ کے سامنے پہنچا جو پورے کا پورا تانبے کا بنا ہوا تھا لیکن تمام درک تانبے گئے تھے ان کے پتے اور پھول تک تانبے گئے تھے شہزادہ کو یہ درک بڑی عجیب سے لگے اور وہ ان میں سے ایک درک پر چر گیا لیکن جیسے ہی وہ درک کے اوپر پہنچا ایک عجیب و غریب بوری عورت ہوا میں ارت ہوئی سامنے آئے اس عورت کی چار آنکھی تھی اور ہاتھوں میں لمبے لمبے ناکھوں اپنی بری سی زبان بار بار ایسے باہر نکال رہی تھی جیسے کوئی سامپ اپنی زبان باہر نکالتا ہو اس کی زبان تھی بھی بالکل کاٹنے کی درہا یہ دراصل تانبے کے پہاڑ کی محافظ بوتنی تھی اس نے آتے ہی بری ڈرومنی آواز میں کہا یہ کون میرے درکتوں کو تو رہا ہے شہزادہ نے بوتنی کو دیکھتے ہی اپنا سود کا گولہ اس کے سامنے پھینک دیا وہ بوتنی اتنی تیزی سے اس گولے کو پکرنے کیلئے لگی کہ اپنے ہی زور میں ایک تانبے کے درک سے ٹکڑا گئے اس کا سر اتنی زور سے اس درک کے ساتھ ٹکڑایا کہ درک سے چنگاریاں سے نکلنے لگے اور بری زور کی آواز پیدا ہو اور وہ بوتنی اس چور سے بے ہوش ہو گئے شہزادہ کے لیے موقع کافی تھا وہ فوراں ہی چھلانگی مارتا ہوا تانبے کی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا وہاں اسے ایک محل تانبے کا نظر آیا محل میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے اس کے سب سے بری بہن بیٹھی سود کات رہی ہے اس نے اپنے بائی کو پہسان لیا دونوں بائی بہن آپس میں مل کر بہت خوش ہوئے شام تک وہ دونوں ایک دوسرے پر گزری ہی مصیبتوں کے متعلق باتیں کرتے رہے لیکن جب شام ہونے لگے تو شہزادی پریشان ہو گئے شہزادے نے اپنی بہن سے اس کی پریشانی کی وجہ پوٹھی تو شہزادی نے بتایا کہ اس کی ایک خوبصورت شہزادے سے شادی ہو گئی ہے لیکن اس شہزادے کو کسی جادو کرنے اپنے جادو سے شکار کرنے والے پرندے باس کی شکل میں تبدیل کر دیا اب وہ آنے ہی والا ہے جب وہ تمہیں دیکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ ناراض ہو کر کوئی نقصان پہنچا دے شہزادی ابھی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ تانبے کے درختوں کے بڑے زور سے کرکھرانے کی آوازیں آنے لگی ساتھ یہ ایک برا سا باس محل کی طرف آتا دکھائی دیا باس کو دیکھتے ہی شہزادی نے اپنے بائی کو محل میں چھپا دیا تھوری دیر میں جب وہ باز زمین پر اترا تو زمین پر پیر ٹکتے ہی وہ بہت خوبصورت شہزادہ بن گیا پھر جب وہ موہات دو کر کھانا کھا چکا تو شہزادی نے اس سے پوچھا اگر میرا بائی یہاں آ جائے تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے مجھے اس سے مل کر بہت خوشی ہوگی باز شہزادے نے جواب دیا یہ سنتے ہی شہزادی نے فورا اپنے بائی کو بھلا دیا دونوں شہزادے ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے پھر باز شہزادے نے بتایا کہ مجھے اس مسئیبت سے صرف چمن شہزادی ہی نزاد دلا سکتی ہے اس کے جواب میں مہمان شہزادے نے وعدہ کیا کہ وہ چمن شہزادی سے مل کر اپنے دوست کو اس مسئیبت سے نزاد دلائے گا دوسرے دن جب شہزادہ سفر کے لیے تیار ہوا تو باز شہزادے نے اسے توفے کے طور پر ایک رومال دیا اور کہا کہ تم جب بھی کسی مسئیبت میں گر ساؤ تو اس رومال کو ہوا میں لہرا دینا تمہیں فورا اپنی ضرورت کی چیزیں مل سائیں گے شہزادے نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا اور سفر پر روانہ ہو گیا کئی دن تک چلنے کے بعد وہ ایک ایسے پہاڑ کے پاس پہنچا جو پورا چاندی کا بنا ہوا تھا اس کے اگے ہوئے درک بھی چاندی کے تھے جن میں پھول اور پھل چاندی کے تھے ان کے درمیان پہاڑ کی چوٹی پر چاندی کا ایک محل بنا ہوا تھا شہزادے نے ان درختوں میں اسے ایک لکری توڑی لکری کا ٹوٹنا تھا کہ اس جنگل میں کہیں سے دو خوفناک چوریل شور مچاتے ہوئے آئے شہزادے نے انہیں دیکھتے ہی اپنا سوٹ کا گولہ ان کی طرف پھینک دیا اس گولے کو دیکھتے ہی وہ دونوں چوریلے گولہ پکرنے کے لئے جپٹی گولہ تو خیر ان کے ہاتھ نہیں آیا لیکن اس طرح جپٹنے سے وہ دونوں ہی آپس میں ٹکڑا گئے ایک کا سر جب دوسرے کے سر کے ساتھ ٹکڑایا تو اتنی خوفناک آواز ہوئی کہ سارا جنگل لرز کر رہ گیا چوٹ کی شدت سے دونوں ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی اور شہزادے کو پہاڑ پر چڑھنے کا موقع مل گیا شہزادہ جب چاندی کے محل میں داخل ہوا تو اسے سامنے برامدے میں اپنی دوسری بہن بیٹھی نظر آئی میں مل کر بہت خوش ہوئے بہن نے ترہ ترہ کی چیزیں شہزادے کو کھلائیں جب وہ کھانا کھا چکا تو شہزادی نے اسے کہا کہ وہ جلدی کہیں چھپ جائے کیونکہ اب اس محل کے مالی اور شہزادی کے شہر رچ شہزادے کی آنے کا وقت ہے اسے ایک جادوگر نے رچ بنا دیا ہے اگر اس نے شہزادے کو دیکھ لیا تو اسے ہلاک کر دے گا شہزادے نے اپنی بہن کی بات مان لی اور ایک کمرے میں جا کر چھپ گیا تھوڑی دیر بعد جب وہ رچ شہزادہ محل میں آیا تو اس نے شہزادی سے کہا پہار کے نیچے اس زنگل کی محافظ سریلیں بے ہوش پڑی ہیں کیا اس محل میں کوئی شخص آیا تھا ہاں یہاں میرا بھائی آیا ہے شہزادی نے جواب دیا مجھے بھی اپنے بھائی سے ملواؤ رچ شہزادے نے کہا چنانچہ شہزادی نے اپنے بھائی کو بلا لیا وہ دونوں جب آپ اس میں ملے تو اس شہزادے نے مہمان شہزادے کو بتایا کہ اسے ایک جادو گنی نے اپنے جادو سے رچ بنا دیا ہے وہ دن بر رچ کی شکل میں رہتا ہے اور صرف رات کے وقت آدمی بن جاتا ہے اس مسئیبہ سے صرف چمن شہزادی ہی نزاد دلا سکتی ہے مہمان شہزادے نے وعدہ کیا کہ وہ چمن شہزادی سے مل کر رچ شہزادے کو مسئیبہ سے نزاد دلائے گی ایک دن اور رات پر مہمان رہنے کے بعد جب شہزادہ چمن شہزادی کی تلاش کے لیے سفر پر روانہ ہونے لگا تو رچ شہزادے نے اپنے مہمان دوست کو ایک خاص قسم کا دلیہ دیتی ہوئے کہا یہ میرا توفہ ہے اس کی صفت یہ ہے کہ یہ پکا ہوا دلیہ کبھی خراب نہ ہوگا اور اگر تم ذرا سا دلیہ کسی جگہ ڈال دوگے تو اس دلیہ کو کوئی بھی شخص سو لے گا تو وہ اس کے ساتھ چپک کر رہ جائے گا پھر چاہے جتنی کوشش کریں اسے اس دلیے سے ازادی نہیں ملے گی شہزادہ وہاں سے روانہ ہو کر پھر کئی دن اور کئی رات سفر کرتا رہا اس مرتبہ بھی اس کا سود کا گولہ اس کی آگے لرکھتا ہوا اسے راستہ بتا رہا تھا آخر کار کئی دن کے سفر کے بعد وہ سمندر کے کنارے پہنچ گیا اس سمندر میں بری بری لہریں اٹھ رہی تھی اور خوفناک سمندری جانور تھوڑی دیر بعد پانے کی سطح پر آ جاتے تھے سمندر میں تھوڑے فاصلے پر ایک خوبصورت جزیرہ نظر آ رہا تھا جس کے درکھ سونے کے تھے اس جزیرے میں ایک سونے کا محل بھی نظر آ رہا تھا سود کا گولہ اچھلتا ہوا سمندر میں جا گیرا اور تیرتا ہوا جزیرے کی طرف بڑھنے لگا جس کا مطلب یہ تھا کہ شہزادے کو سمندر میں تیر کر جزیرے تک پہنچنا تھا چنانچہ شہزادہ بھی سمندر میں اتر گیا اسے سمندر کے خوفناک جانوروں اور بری بری لہروں سے بلکل ڈر نہیں لگ رہا تھا پھر جب وہ تھوڑی دیر کے بعد جزیرے پر پہنچا تو فوراں ہی ایک درکھ پر چڑ گیا تاکہ یہ اندازہ لگا لے کہ اس جنگل میں کوئی اور خطرہ تو نہیں درکھ پر چڑھنے سے پہلے اس نے درکھ پر ریچ شہزادے کا دیا ہوا دلیہ لگا دیا تھا ابھی وہ درکھ کے اوپر پہنچا ہی تھا کہ تین چار خوفناک شکلوں والی چڑھنے وہاں پر آ گئے ان کی ناکوں میں جب دلیے کی عجیب حشبو پہنچی تو انہوں نے درکھوں پر لگے ہوئے دلیے کو سون کر معلوم کرنا چاہا کہ یہ کیا چیز ہے لیکن جیسے ہی وہ دلیہ ان کے ناک میں گسا وہ چڑھنے اس دلیے سے چپک کر رہ گئی اس طرح شہزادے کو سنہرے محل تک پہنچنے کا موقع مل گیا جب وہ محل میں داخل ہوا تو کئی کمروں میں تلاش کرنے کے بعد ایک کمرے میں اس کی تیسری بہن بھی مل گئے وہ اس وقت ایک سنہرے سیپ کے ایک بری سی سونے کی تھالی میں لکھے بیٹھی تھی دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور گزری ہی مصیبتیں ایک دوسرے کو سنانے لگے انہی باتوں میں شام ہو گئے تو شہزادی نے اسے بتایا کہ اس کی شادی ایک ایسے شہزادے سے ہوئی ہے جسے کسی جادوگر نے اپنے جادو سے لمبے مون اور نکیلے دانتوں والی مچھلی بنا دیا ہے وہ شہزادہ دن بر سمندر میں رہتا ہے اور رات کے وقت پانی کی ایک بری لہر کے ساتھ گھر میں آ جاتا ہے پھر زمین پر ٹکتے ہی وہ اپنی شکل میں آ جاتا ہے لیکن آدھی رات گزرنے کے بعد اس کی شکل پھر تبدیل ہو جاتی ہے ابھی دونوں بہن بھئی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ پانی ایک بری لہر کھرکی کے راستے کمرے میں آئی شہزادہ سمجھ گیا کہ اس لہر کے ساتھ ہی وہ مچھلی شہزادہ بھی آ جائے گی اس لئے وہ دور کر ایک کمرے میں چھپ گیا شہزادے کا خیال درود ثابت ہوا اس بری لہر کے ساتھ ایک لمبے مون اور نکیلے دانتوں والی مچھلی بھی کمرے میں آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس مچھلی نے آدمی کی شکل اکتیار کر لی اس کے بعد اس نے اپنی بیوی سے مہمان شہزادے سے ملنے کی خواہش ظاہر کی شہزادہ اس کی باتیں دوسرے کمرے میں سن چکا تھا اس لئے فوراً اپنے میزبان کے پاس آ گیا پھر جب اسے معلوم ہوا کہ اسی میزبان کی مصیبت بھی چمن شہزادی ہی دور کر سکتی ہے تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ چمن شہزادی کو یہاں ضرور لائے گا دوسرے دن جب شہزادہ چمن شہزادی کی دیس کے طرف روانہ ہوا تو اس کے میزبان نے توفے کے طور پر اسے ایک ڈبا دیا اور کہا کہ جب کوئی بڑی مصیبت آئے تو اس ڈبے کو کھول لینا شہزادے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا سود کے گھولے کی رہنمائی میں کئی دن اور کئی راتیں سفر کرنے کے بعد آخر کار وہ چمن شہزادی کے محل کے سامنے پہنچ گیا محل کے دروازے کے سامنے آگ کے دو ستون کھڑے تھے شہزادہ جیسے ہی ان کے قریب پہنچا وہ دونوں ستون ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے تاکہ درمیان میں سے گزرنے والے کو جلا کر راک کر دے لیکن شہزادے سے پہلے وہ سود کا گولہ ان کے درمیان سے گزرا تھا اس لیے جیسے ہی وہ ستون آپس میں ملے سود کا گولہ جل گیا جس سے بڑا گہرا دعا اٹھنے لگا اس کے ساتھ ہی وہ دونوں ستون پھر الگ الگ ہو گئے شہزادے کو اتنا ہی موقع چاہیے تھا کہ وہ ایک ہی چھلانگ میں محل کے اندر داخل ہو گیا شہزادہ جیسے ہی محل کے اندر داخل ہوا پھر ایک گونجتی ہوئی آواز نے اسے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے شہزادے نے جواب میں کہا کہ وہ چمن شہزادی سے ملنا چاہتا ہے اتنا کہنا تھا کہ اسے ایسا معلوم ہوا جیسے وہ کسی بھگولے میں گر گیا ہو ساتھ ہی ایک آواز آئی کہ اجنبی کو مہمان خانے میں پہنچا دو شہزادے کو جب ہوش آیا تو ایک تاریخی کوٹری میں تھا جس میں ہوا اور روشنی کے لیے صرف ایک روشندان تھا جس کی شکل دل کی طرح تھی اور اس کوٹری میں کئی بورے اور کمزور آدمی اور بھی پڑے تھے شہزادے نے ان سے پوچھا کہ وہ سب یہاں کیا کر رہے ہیں ان میں سے ایک بورے نے جو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ تندرست تھا جواب دیا تھوڑے دن میں تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا بورے کی بات کا مطلب یہ تھا کہ وہ سب یہاں چمن شہزادی کے قیدی ہیں اور اب شہزادہ بھی قید ہو چکا ہے لیکن شہزادہ بلکل پریشان نہیں تھا اس نے اس کوٹری میں رات بڑے مزے سے گزار اور دوسرے دن صبح کو کسی نے روشندان میں سے بنیوی مکئی کا ایک تھیلہ اندر پھینک دیا تمام بورے اس تھیلے پر جبر پڑے ایک بورے نے شہزادے سے کہا کہ وہ بھی کھائے کیونکہ اس قید میں انہیں کھانے کے صرف بنیوئی مکئی ہی ملتی ہے لیکن شہزادے نے مکئی کھانے کے بجائے اپنی جادوی رومال نکالا کیونکہ اس قید میں انہیں کھانے کے صرف بنیوئی مکئی ہی ملتی ہے لیکن شہزادے نے مکئی کھانے کی بجائے اپنا جادوی رومال نکال کر ہلایا تو پلک چپکتے ہی کمرے میں امدہ امدہ اور مزیدار کھانوں کا ڈیر لگیا شہزاد نے تمام بوروں کو بھی وہ کھانا کھلایا کھانا کھا کر بورے بہت خوش ہوئے کیونکہ انہیں کئی سال بعد ایسے مزیدار کھانے ملے تھے اس خوشی میں تمام بورے ناسنے لگے چمن شہزاد نے جب ان بوروں کے گانوں کی آواز سنی تو اپنے ایک ملازم کو بیجا کہ قیادیوں کی خوشی کی وجہ معلوم کریں وہ ملازم قیاد کھانے میں آیا اور اس طرح خوشی سے ناسنے گانے کی وجہ پوچھی تو شہزاد نے اسے خود ہی بتا دیا کہ اس کے پاس ایک رمال ہے جو ہر طرح کے مزیدار کھانے پہنچا دیتا ہے ملازم نے واپس جا کر چمن شہزادی کو سارا حال کہہ سنایا تو شہزادی نے سوچا کہ ایک قیمتی رمال اس کے پاس ہونا چاہی چنانچہ اس نے اپنے ملازم کو شہزادے کے پاس بیجا تاکہ وہ شہزادے کا رمال لے آئے ملازم جب شہزادے کے پاس پہنچا تو شہزادے نے اپنا رمال ملازم کو دیتے ہوئے کہا میری ہر چیز چمن شہزادی کی ہے تم اسے شوق سے لے جاؤ قید کھانے کے بوروں نے منع کیا کہ رمال شہزادی کو نہ دیا جائے کیونکہ رمال چلا گیا تو ہم سب بوکھیں مر جائیں گے یا پھر وہی بنی ہوئی مکہی کھانی پڑے گی لیکن شہزادے نے بوروں کی ایک نہ سنی دوسرے دن شہزادی نے پھر صبح وہی بھونی ہوئی مکہی قید کھانے میں بھی جوا دی لیکن اس مرتبہ شہزادے نے اپنا ڈبا کھولا جو مچھلی شہزادے نے اسے دیا تھا اس ڈبے سے بہترین غزائیں نکلنے لگی تمام قیدیوں یہ کھانا پیٹ بڑھ کر کھایا اور پھر خوشی سے نازنے لگے چمن شہزادی نے پھر اپنے ملازم کو حالات معلوم کرنے کے لیے پیجا ملازم نے قید کھانے کی روشندان سے جان کر دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا کہ آج بھی تمام قیدی مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں اور خوشی سے ناز رہے ہیں سامنے ہی وہ ڈبا رکھا تھا جس میں سے کھانے نکلے تھے ملازم ساری بات سمجھ گیا اور جا کر شہزادی کو سارا حال سنایا شہزادی نے اسے دوبارہ بیجا کہ جا کر وہ ڈبا بھی لے آئی وہ جب دوبارہ کہہ کھانے میں آیا تو شہزادے نے کہا کہ وہ اپنا ڈبا شہزادی کو ضرور دیکھ لیکن شرط یہ ہے کہ ملازم پہلے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کھائے مزے دار خانوں کی خوشبو پر ملازم کی رال تو پہلے ہی ٹبک رہی تھی وہ قید کھانے کے اندر آ کر شہزادے کے پاس بیٹھ گیا شہزادے نے بری صفائی سے تھوڑا سا دلیا اس جگہ پر ڈال دیا جہاں ملازم کو بیٹھنا تھا بس پھر کیا تھا ملازم تو اسی جگہ چپک کر رہ گیا ملازم جب بری دیر تک واپس نہ پہنچا تو چمن شہزادی خود کہہ کھانے میں آگئے تمام قیدی شہزادی کو دیکھتے اس کے قدموں میں اس طرح گر گئے جیسے سجدہ کر رہے ہوں البتہ شہزادہ بلکل نہیں جکا شہزادی کی نظر جیسے ہی شہزادے پڑھ پڑی تو اسے دیکھتی ہی رہ گئے کیونکہ اتنا خوبصورت شہزادہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا پھر جب شہزادے نے اسے ہنس کر اپنا ڈبا دینے کا وعدہ کیا تو شہزادی اس کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئے اور اسے قید خانے سے نکال کر اپنے ساتھ لے گئے کچھ دنوں بعد چمن شہزادی نے شہزادے سے شادی کر لی اس طرح شہزادے اور اس کی تمام بہنوں اور ان کے شہروں کی مصیبت کے دن ختم ہو گئے عراق کا بادشاہ ایک رات آرام کی نیند سو رہا تھا کہ اسے خواب میں ایک بزرگ دکھائی دیا بزرگ نے کہنا شروع کیا اے بادشاہ کل صبح جب سورس نکلے تو گورے پر سوار ہو کر جنوب کی طرف سانا پھر اس دڑے میں گورہ ڈال دینا جو پہاروں کے درمیان سے گزرتا ہے یہ دڑا پہاروں کی دہلانوں پر ختم ہوگا ان دہلانوں میں گار ہے یہاں تمہارا گورہ اپنے آپ رک جائے گا بس جہاں گورہ رکے وہیں سے خدایی شروع کر دینا خودتے خودتے تمہیں ایک رستہ نظر آئے گا اس رستے سے نیچے اترنا اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا اس راستے کے آخر میں ایک کھلی جگہ ہے جہاں تمہیں ایک خزام ملے گا اس کھلی جگہ کے این درمیان پیتل کا ایک بہت بڑا بدھ بڑا ہے بدھ کی انگلی میں انگوٹھی ہے جب تم اس انگوٹھی کو چھوگے تو وہ چلا اٹھے گا اس کی طرف دہان نہ دینا اور خوفزدہ نہ ہونا بدھ کی انگلی سے انگوٹھی اتار کر اپنی انگلی میں پہن لینا اے بزرگ اس انگوٹھی میں کیا ہو بھی ہے بادشاہ نے سوال کیا اس لال انگوٹھی کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک تم اسے پہنے رکھو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جب اس کو اتار کر ہاتھ میں پکڑ لوگے تو ایک جن حاضر ہو جائے گا یہ جن تمہارے قبضے میں ہوگا اور تمہارے ہر حکم کی تعمیل کرے گا انگوٹھی کو موہ میں رکھ لوگے تو تم سب کو دیکھ سکو گے لیکن تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا بادشاہ کی آنکھ کھلی تو وہ پریشان تھا اتنا لمبا اور اس قدر صاف خواب اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا اسے خواب کی ہر بات یاد خواب یا تو خدا کی طرف سے آتے ہیں یا شیطان کا بہکابہ ہوتا ہے بادشاہ کو ڈر تھا کہ اگر خواب شیطانی ہے تو بزرگ کا کہنا مان کر شیطان کے چنگل میں پھنس آئے گا یہ سوچ کر اس نے خواب کی مطابق عمل نہ کیا بلکہ اس دن گوڑے کی سواری بھی نہ کیا کہ کہیں گوڑا خود بخود پہاروں کی طرف نہ چل پڑے اگلی رات بادشاہ کو پھر وہی خواب نظر آیا وہی سفید داری والے بزرگ وہی باتیں دہرا رہے تھے تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے شیطان کی طرف سے نہیں صبح ہوتے ہی وہ اٹھا گوڑے پر سوار ہوا جو روک کی جانب روانہ ہو گیا وہ تیز سلطہ گیا جب دہلانے شروع ہوئی تو دونوں طرف درک بھی نظر آنے لگی اچانک ایک جگہ اس کا گھوڑا رک گیا یہی وہ جگہ ہے بادشاہ نے سوچا وہ بیلچا ساتھ لائیا تھا گوڑے کو ایک پتھر سے باندھ کر وہ ٹھیک اس جگہ کو کھوڑنے لگا جہاں گوڑا رک گیا تھا زیادہ دیر ناغ گسٹی تھی کہ لوہے کا درواسہ نظر آیا بادشاہ نے آگے بڑھ کر درواسہ کھولا کیا دیکھتا ہے کہ نیچے سیریاں جاتی ہے اور کہیں اندیرے میں گم ہو جاتی ہے بادشاہ نے جیب سے مومبتی نکالی اسے جلا کر نیچے اترنے لگا سیریاں بادشاہ کو ایک بل کھاتے لمبے اندیرے راستے پر لے کے راستہ ایک کشادہ گار میں ختم ہوتا تھا یہ گار پہاڑ کے اندر بہت دور تک چلا گیا تھا بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے چاروں طرف سونے کے ڈیل لگے ہوئے ہیں اس نے خزانے کی طرف کوئی توجہ نہ دی گار کے این درمیان پیتل کا بوت رکھا تھا اس کا قد انسان کے قد کے برابر تھا اس کے ساتھ ہاتھ میں ایک پیتل کی تلوار تھی اور دوسرا ہاتھ گار کی دہانے کی طرف پھیلا ہوا تھا اس کے ہاتھ کی ایک انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی بادشاہ نے ہاتھ برہا کر انگوٹھی اتارنی چاہے تو گار میں عجیب سا شور اٹھ گیا جیسے بت نہیں انسان ہو دات کے بت سے نکلنے والی آوازیں جب کھلی گار کی دیواروں سے ٹکڑائے تو یوں لگا جیسے فوس دھار رہی ہو بادشاہ نے پہلے تو ڈڑ کر ہاتھ کھینس لیا لیکن پھر حوصلہ کر کے بت کی انگلی سے انگوٹھی اتار دے انگوٹھی انگلی میں پہننے کی دیر تھی کہ سارا شور ختم ہو گیا اور وہ بت ایک دماکے سے اوندے مو زمین پر گیر پڑا غار میں مکمل خموشی چھا گئی بادشاہ کار سے باہی نکل آیا تازہ ہوا اور سورج کی روشنی میں آ کر اس کے ہوش ٹکانے آئے اس نے انگلی سے انگوٹھی اتاری اور ہاتھ میں پکڑ لی فوراں ہی ایک لمبا ترنگا سیاہ جن سامنے کھرا ہوا اور سر جھکا کر بولا میرا نام اکاس ہے حکم کیجئے اس گار کا تمام خزانہ اٹھا کر میرے شاہی خزانے میں پہنچا دو بادشاہ نے حکم دیا حضور کا حکم سر آنکھوں پر یہ کہہ کر اکاس جن غائب ہو گیا بادشاہ نے انگوٹھی مو میں رکھ لی وہ کسی کو نظر نہ آ سکتا تھا اس نے اپنا ہاتھ دیکھا تو وہ نظر نہ آیا پاؤں کی طرف نظر کی تو پاؤں بھی دکھائی نہ دیئے اس کو تسلی ہو گئی کہ خواہ والے بزرگ نے جو کچھ کہا تھا وہ درست تھا اس نے انگوٹھی دوبارہ انگلی میں پہن لی اور گوڑے پر سوار ہو کر محل میں واپس آ گیا انگوٹھی کا راز بادشاہ نے کسی کو نہ بتایا اپنے تین بیٹوں سے بھی چھپائے رکھا خود بھی بلا وجہ انگوٹھی کو استعمال نہ کرتا تھا کئی برس گزر گئے بادشاہ بورا ہو گیا اور ایک تین بیمار ہو کر بستر پر لیٹ گیا زندگی کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے اپنے برے بیٹے کو بلائیا اور اس سے کہا بیٹا تم میرے تخت و تاز کے وارث ہو میری آدھی دولت بھی تمہاری ہے یہ سن کر بڑا بیٹا بہت خوش ہوا اب بادشاہ نے منجلے بیٹے کو بلائیا اور بولا بیٹا باقی دولت تمہاری ہے خوش رہو منجلہ بیٹا بھی بہت خوش ہوا بادشاہ کے تیسرے بیٹے کا نام سجاول تھا اس نے باپ کا فیصلہ سنا تو سیدھا اس کے پاس آیا اور بولا اببہ جان آپ نے یہ کیا کیا ہے آپ کو اپنا تیسرا بیٹا یاد نہیں رہا آپ نے مجھے بلکل بلا دیا نہیں بیٹا میں نے تمہیں بلایا نہیں ہے تمہارا حصہ میری ساری سلطنت سے بڑا ہے اس میں شک نہیں کہ مجھے تمہارے بڑے بھائی بڑے پیارے ہیں مگر تم مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو لیکن یہ راز راز ہی رہے کہ تم سے میں بہت پیار کرتا تھا اسی میں تمہاری بلائی ہے یہ کہہ کر بادشاہ نے جادو کی انگوٹی سجاول کو دے دی اور اس کی تمام خوبیہ میں اسے سمجھا دی اس واقعے کی کچھ دن بعد بادشاہ اللہ کو پیارا ہو گیا اور بڑا بیٹا تخت پر بیٹھا تینوں بائی ملزل کر ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے انہیں ایک دوسرے سے دشنی یا حسد نہ تھا سجاول نے ایک آت بار جادو کی انگوٹی کو اسمایا اس میں واقعی وہ خوبیاں تھی جو باپ نے بتائی تھی پھر اسے انگوٹی استعمال کرنے کا خیال بھی نہ آیا کیونکہ اسے زیادہ دولت کی حوص نہ تھی اس کی تمام زوریات اچھی طرح پوری ہو رہی تھی ایک دن سجاول کو اچانک احساس ہوا کہ اس کا برابائی کچھ پریشان ہے اس نے پوچھا کیا بات ہے بھائی جان آپ چپ چپ سے کیوں ہیں کیا کوئی خاص بات ہوئی ہے ہمارا ملک سخت خطرے میں ہے بس یہی فکر تین رات سے مجھے کھائی جا رہی ہے کیسا خطرہ بائی جان سجاول نے پوچھا بادشاہ نے کہا تم جانتے ہو کہ ہماری سلطنت کے ہمسائے میں جس بادشاہ کی سلطنت ہے وہ بہت لالچی اور ہڑیس ہے اس نے ہزاروں کی تداد میں فوج جمع کر لی ہے اور ہم پر شمالی سرحد سے حملہ کرنے کی سوچ رہا ہے سجاول ہنسا اور بولا بائی جان بس اتنی سی بات آپ مجھے دس منٹ کی محلت دے میں ابھی اس بادشاہ کو زنجیروں میں جکر کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں گیا اور انگوٹھی انگلی میں سے اتار کر ہاتھ میں پکر لی اسی وقت میں آکاس حاضر ہو گیا سجاول نے حکم دیا کہ اس کی سلطنت کے بادشاہ کو پکر کر ہمارے محل میں لیا ایک لمحے بعد بادشاہ محل میں مجود تھا سجاول بادشاہ کو لے کر دربار میں گیا اور اس سے کہا کہ فوراں میرے بائی کی قدموں میں گر کر معافی مانگ بڑے بائی کے ہوش اڑ گئے وہ سمجھ نہیں سکا کہ دشمن آپ ہی آپ اس کے پاس کیسے چلا آیا کچھ دیر تو اس کے موں سے کچھ نہ نکلا پھر وہ سمر کر بولا اے بادشاہ میں نے تیرا کیا بگا رہا ہے جو تم میرے ملک پر چرہائی کرنے کے منصوبے بنا رہے تیرا اپنا ملک بہت بڑا ہے پھر میرے ملک کو کیوں مٹانا چاہتا ہے بادشاہ نے گر گراتے ہوئے کہا مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ کے قبضے میں جن ہیں اور اس سے آپ سب کچھ کروا سکتے ہیں پھر اس نے معافی مانگی اور کہا آپ مجھے ازاد کر دیں تو میں ساری عمر آپ کا حلام رہوں گا جاؤ تم ازاد ہو سجاول کے بائی نے کہا اور حلاموں کو اشارہ کیا کہ وہ بادشاہ کی زنجیریں کھول دے لیکن ان سے زنجیریں نہیں کھولیں انہوں نے زنجیریں توڑنے کی بہت کوشش کی مگر بے سور آخر قیدی بادشاہ نے کہا یہ زنجیر وہی کھول سکتا ہے جس نے مجھ کو باندھا ہے اتنے میں سجاول بھی آن پہنچا اس کے ہاتھ لگاتے ہی ساری زنجیریں غائف ہو گئے سجاول نے کہا اب آپ جہاں چاہے جا سکتے ہیں لیکن اپنا وعدہ نہ بھولیے گا بادشاہ نے کہا آپ جانتے ہیں کہ میرا ملک یہاں سے تین مہینے کی دوری پڑھا گوڑے پر سوار ہو کر تین مہینے باگتا روں گا تب کہیں پہنچ سکوں گا یہ سرحد میں مجھے مردہ سمجھ کو کوئی اور تخت پر بٹھا دیا جائے گا یہ سن کر بادشاہ سجاول کے طرف متوجہ ہوا اور کہا سجاول میرے بھائی تم ہی اس کو لائے تھے اب تم ہی اس کو واپس پہنچا کر آؤ سجاول بادشاہ کو لے کر اپنے کمرے میں گیا انگلی سے انگوٹھی اتاری اور جن کو حکم دیا کہ بادشاہ کو اس کے ملک میں پہنچا دوں اس وقت تک سجاول کے دونوں بھائیوں کو پتا چل چکا تھا کہ چھوٹے بھائی کے پاس جادو کی طاقت ہے اس کے بلبوتے پر جو چاہے کر سکتا ہے دونوں بھائی سجاول سے ڈرنے لگے ایک دن بادشاہ نے منجلے بھائی سے کہا ہمیں اس راز کو معلوم کرنا چاہیے کہ سجاول کے پاس کون سی جادو کی طاقت ہے منجلے نے جواب دیا آج ہم ایک بہت بڑے دعوت کا انتظام کرتے ہیں رایہ سے کہہ دیجئے کہ پروز کے بادشاہ کے حملے کا خطرہ ٹل گیا ہے اس لئے ملک بڑھ میں جشن منایا جائے گا دوسرے دن محل میں بہت بڑے جشن کا انتظام کیا گیا ترہ ترہ کے کھانے پکوا کر بڑے بڑے سنیوں میں سجائے گئے دسترخوان پر پانچ سو مہمانوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی زافران پلاو سے بڑے ہوئے درے درے تباک چنے گئے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سالن دمبے بھون کر رکھ دئیے گئے تھے کوفتے شامی کباب سیخ کباب مرہ قسم کی اچار مربع چٹنیاں اور مٹھائیاں گرز کوئی نعمت تھی جو وہاں نہیں تھی جب سب لوگ کھا رہے تھے تو منجلے بائی نے چھوٹے بائی سے کہا کاش دسترخوان پر بغداد کے لیمو بھی ہوتے بس ان کی کمی رہ گئی گوشت لیمو کے بغیر مزہ نہیں دیتا لیمو ہو تو بغداد کی یہ کونسی بری بات ہے ابھی حاضر کرتا ہوں یہ کہہ کر سجاول نے بلا سوچے سمجھے انگلی سے انگوٹھی اتاری اسی وقت اکاس حاضر ہو گیا سجاول نے اسے کہا ابھی اسی وقت ایک درجن تازہ بغدادی لیمو پیش کرو ایک منٹ گزرا تھا کہ بغداد کے تازہ لیمو پلیٹ میں رکھ ہوئے سامنے آگے بڑے اور منجلے بائی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دمبہ خود رہ گئے رات کو جب مہمان چلے گئے تو دونوں بائی اکٹھے بیٹھ کر سجاول سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی تجویزیں سوچنے لگے سجاول کی ایک خاص کنیز چھپ کر ان کی باتیں سن رہی تھی وہ باغی باغی سجاول کے پاس گئے اور سارا قصہ کہہ سنایا اگر یہ بات ہے تو میں بھی بائیوں کے ساتھ نہیں رہوں گا سجاول نے فیصلہ کیا اور اسی روز گھر چھوڑ کر نکل کھرا ہوا راستے میں اس نے انگوٹھی اتار کر ہاتھ ملی اور جن حاضر ہوا تو اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کا سب سے حسین ملک کون سا ہے جزیرہ روم جو کشیہ میں ہے اکاس نے جواب دیا دنیا میں سب سے حسین لڑکی کون ہے سجاول نے پوچھا شہزادی سمینہ یہ جزیرہ روم کے بادشاہ کی بیٹی ہے اس کا رنگ گورا سرکھون اور بال سیاں ہے اس جیسی خوبصورت لڑکی دنیا جہان میں نہیں تو پھر مجھے جزیرہ روم لے چلو سجاول نے حکم دیا جن اسی وقت اس کو جزیرہ روم کی طرف لے گوڑا راستے میں وہ دریاؤں پہاروں اور وادیوں سے گزرے پھر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے رہے آخر جزیرہ روم میں پہنچ گئے جزیرہ کیا تھا ایک خوبصورت باد تھا جدر دیکھو پھول ہی پھول تھے جن کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی نیلے سمندر نے جزیرہ کو چاروں طرف سے گئے رکھا تھا جزیرہ میں ایک شہر بھی تھا اس کی سفید رنگ کی امارت سورج کی روشن میں بہت بلی لگتی تھی شہر کے ایک سرے پر بہت بڑا شاہی محل تھا یہاں پہنچ کر سجاول نے انگوٹھی موں میں رکھ لی اب وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا وہ بڑی آسانی سے محل میں داخل ہو گیا اور باغ میں سیر کرنے لگا اتنے میں اس کو شہزادی سمینہ ایک جگہ بیٹھی نظر آئی اس کے ساتھ اس کی کنیز بھی تھی سجاول گوھر سے سمینہ کو دیکھنے لگا سمینہ سچ مجھ بہت خوبصورت تھی ایسی حسین لڑکی اس نے آج تک نہیں دیکھی اگلے دن سجاول نے شہزادوں کا لباس پہنا اور ایک خوبصورت گوھرے پر سوار ہو کر محل میں گیا اس نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ ایک ملک کا شہزادہ ہے جو یہاں سے بہت دور ہے پھر اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا میں آپ کی حدرت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی سمینہ سے شادی کا خواہش مند ہوں بادشاہ ہنسار بولا تم جیسے پاگل پہلے بھی آ چکے ہیں وہ بھی بادشاہوں اور وزیروں کے بیٹے تھے لیکن شہزادی سمینہ کو منانا آسان نہیں اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں صرف اس شخص سے بیاء کروں گی جو میرے لئے بغداد سے لیمو مصر سے آم اور مدینے سے خجورے لے کر آئے گا یہ سب چیزیں ایک ہی موسم میں ملنی چاہیے بہت اچھا شہزادے نے کلا کل ہی لیمو آم اور خجورے حاضر ہو جائیں گے اگلے دن سجاول پھر محل میں گیا تین غلام اس کے پیچھے پیچھے سروں پر خان اٹھائے ہوئے آ رہے تھے ایک خان میں بغداد کے لیمو دوسرے میں مصر کے عام اور تیسرے میں مدینے کی خجورے بادشاہ توفہ لے کر بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ شادی کی رسم آج ہی ادا ہو جائے لیکن شہزادی سمینہ کے غصے کی انتہا نہ رہی اس کی سیاہ آنکھیں اور زیادہ سیاہ ہو گئے ہونٹ پیلے پڑ گئے اصل میں وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی یہ تین شرطیں اس نے اس لیے رکھی تھی کسے کوئی نہ پوری کرے گا اور نہ ہی شادی ہو گی وہ جانتی تھی کہ یہ شرطیں جادو کے ذریعے پوری ہوئی ہیں مگر شرطیں پوری ہو چکی تھی اس لیے شادی کیلئے ہاں کہنا ضروری تھا اسی دن سجاول کی شادی شہزادی سے ہو گئے لیکن شہزادی کو اپنے شہر سے سخت نفرت تھی شہر ہی سے کیا وہ تو دنیا بڑھ کے مردوں سے نفرت کرتی تھی اس نے دل ہی دل میں یہ قسم کھائی تھی کہ وہ سراغ لگا کر رہے گی کہ سجاول نے یہ چیزیں کیسے حاصل کی وہ دن رات خوج میں لگی رہتی سجاول سے مشکل سے مشکل کاموں کی فرمائش کرتی دنیا بڑھ کی قیمتی چیزیں مانگتی کبھی عرب کے بہترین گوڑے مانگ رہی ہیں کبھی دمشق کا ریشم کبھی ہندوستان کے موتی سجاول سب چیزیں مہیا کر دیتا مگر ہمیشہ احتیاط کرتا جب بھی اکاس کو بلا کر کوئی حکم دینا ہوتا وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا اور کنڈی لگا کر اس سے بات کرتا لیکن ایک دن وہ اپنے کمرے کی کنڈی لگانا بھول گیا صرف دروازہ بند تھا سمینہ نے تھوڑا سا دروازہ کھول دیا اور جب سجاول نے انگوٹھی اتاری اور جن کو بلایا تو وہ چپ چاپ دیکھتی رہی رات کو جب سجاول گہری عین سو گیا تو سمینہ نے انگوٹھی اس کی انگلی سے اتار لی اور فوراں اکاس جن سامنے آنکھ ہرا ہوا شہزادی نے سجاول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس آدمی کا وہاں چھوڑا جہاں سے یہ آیا ہے اکاس کچھ سوس میں پڑ گیا اسے سجاول سے محبت ہو گئی وہ تو اس کا غلام تھا جس کے پاس انگوٹھی ہو وہ سجاول کو اٹھا کر اسی طرح دریاؤں پہاروں اور وادیوں پر سے ارتا ہوا اس کے محل میں چھوڑ آیا سجاول کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو اسی کا محل ہے اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی بھی نہیں ہے بھائی اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آئے آخر بھائی تھے ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہیں انہوں نے کہا کہ جزیرے کو بھول جاؤ اور ہمارے پاس آرام سے رہو میں اپنی انگوٹھی حاصل کر کے رہوں گا وہ مجھے میرے باپ نے دی تھی سجاول نے کہا میں اسے شہزادی کے پاس نہیں رہنے دوں گا وہ جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی دل کی کھوٹی ہے دوسرے دن وہ گوڑے پر سوار ہو کر جزیرہ روم کی طرف چل دیا تین مہینے برابر چلتا رہا تب سمندر پر پہنچا وہاں جا کر بحری جہاز میں سوار ہو گیا تین ماہ تک سمندر میں سفر کرنے کے بعد نہر میں پہنچا اور وہاں سے بہیرہ گلشن میں پہنچ گیا جب وہ نہر کے کھنارے پر تھا تو اسے جزیرہ روم کی خبریں ملی اس نے سنا کہ شہزادی سمینہ نے اپنے باپ کو قتل رکے تک پر بیٹھ گئی ہے اور ملک میں کسی مرد کو داخل ہونے کی اجازت نہیں صرف عورتیں ہی آ سکتی ہیں جہازوں کی سختی سے تلاشی لی جاتی ہے سجاول کو جب اطلاع ملی تو اس نے اندازہ لگایا کہ شہزادی اس کی واپسی سے خوف زدہ ہے تب ہی جہازوں کی تلاشی لی جاتی ہے وہ ایک جہاز کے کپتان سے ملا جو گرم مسالہ لے کر روم جایا کرتا تھا اس کو اشرفیاں دے کر راضی کیا کہ وہ اس کے جہاز میں عورت بن کر سفر کرے گا اس طرح سجاول بڑکہ پہن کر جزیرہ روم کے ساحل پر اترا اور ایک سرائے میں رہنے لگا اس کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ رایہ شہزادی کو پسند نہیں کرتی وہ ظالم اور فضول خرص تھی ملک کے حرات بہت خراب ہو چکے تھے لوگ مسکرا کر بات کرنا بھول گئے تھے ایک روز سجاول محل کے دروازے کے پاس کھرا تھا اسے کنیز باہر نکلتی دکھائی دی وہ سمینہ کی خاص ملازمہ تھی سجاول اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا جب وہ محل سے کافی دور آ گئے تو سجاول نے بڑکہ اتار پھینکا اور عریبہ سے کہا اسلام علیکم میں سجاول ہوں تمہاری شہزادی کا شہر عریبہ حیرانی سے چینکی خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئے ہیں محل کے حالات بہت خراب ہیں عریبہ تمہیں میری مدد کرنا ہوگی میں جو کچھ کر سکتی ہوں ضرور کروں گی عریبہ نے یقین دلایا تو پھر میں جو کہوں گا وہ تم کو بیمار بن کر اپنی مالکہ کے کمرے میں لیٹ جانے تو پھر میں جو بھی کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا تم بیمار بن کر اپنی مالکہ کے کمرے میں لیٹ جانے اور خوب توبہ کرنا شہزادی پوچھے تو کہنا کہ بغداد کی تازہ لیمو ہو تو ٹھیک ہو جاؤں گی عریبہ الٹے پاؤں محل میں گئی شہزادی اس وقت اپنے کمرے میں ہی تھی عریبہ شہزادی کے پاس بیٹھ گئی پھر تھوڑی دیر بعد دل پر ہاتھ رکھ کر ہائے ہائے کرنے لگی شہزادی نے اس کو اپنے بستر پر لٹا لیا اور ایک گلام سے کہا فوراں شاہی طبیب کو بلا کر لاؤ لیکن عریبہ نے اسے روک دیا اور کراہتے ہوئے کہا میرا ایک ہی علاج ہے شہزادی نے پوچھا وہ کیا بغداد کے تازہ لیمو یہ سن کر شہزادی نے کہا آنکھیں بند کرو جب تک میں نہ کہوں آنکھیں مت کھولنا ورنہ لیمو نہیں ملیں گے عریبہ نے جھوٹ موٹ آنکھیں بند کر لی شہزادی نے علماری میں سے ایک چھوٹی سی سیری نکالی اسے دیوار پر لگا کر اوپر شری اور کمرے کے دروازے پر بنے ہوئے تابوت میں سے سونے کا ڈبا نکال لیا ڈبے میں ہاتھی دان کی ڈبیا تھی اور اس میں جادو کی انگوٹھی جو ہی شہزادی نے انگوٹھی نکالی اکاس جن سامنے آ گیا حکم کی دیر تھی کہ بغدادی لیمو آ گئے عریبہ اپنی لمبی لمبی پلکوں میں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی اب جو شہزادی لیمو لے کر اس کے پاس آئی تو اس نے زور سے آنکھیں بند کر لی شہزادی نے آواز دی تو اس نے آنکھیں کھول دی اور لیمو دیکھ کر خوشی سے چینگ ہٹی اگلے دن عریبہ سجاول سے ملی اور اسے سارا حال کہہ سنایا سجاول نے کہا انگوٹھی میرے پاس لاؤں عریبہ موقع کی تلاش پر رہنے لگی ایک دن شہزادی تھوڑی دیر کیلئے باہر گئی تو عریبہ نے علماری میں سے سیری نکالی اسے دیوار پر لگایا اور تبوت میں سے سونے کا ڈبہ اتار لیا پھر ڈبہ اتار کر جلدی سے کھول کر اس میں سے انگوٹھی پہن لی اور سجاول کے پاس پہنچی سجاول نے انگوٹھی لے لی اور عریبہ سے کہا جلدی سے مہن میں چلی جاؤ اور یوں ظاہر کرو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں عریبہ چلی گئی تو سجاول نے اکاس کو گھلایا اور شہزادوں جیسا لباس پہنا پھر انگوٹھی موں میں رکھ لی اور نظروں سے اوجل ہو کر محل میں داخل ہو گیا محل میں جا کر اس نے انگوٹھی انگلی میں پہن لی اور شہزادی کے کمرے میں چلایا اسلام علیکم سجاول نے شہزادی سے کہا تم یہاں کیسے آگئے شہزادی حقہ بکہ رہ گئی اور چیخ کر بولی خدا کے لی یہاں سے چلے جاؤ مجھے چین سے رہنے دو یہ ملک میرا ہے تمہارے باپ نے مجھے اس کا وارث بنایا تھا وہ مر چکے ہیں اس لیے میں تخت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں شہزادی پتھرا کر رہ گئی تھوڑی دیر کچھ سورتی رہی پھر دور کر علماری میں سے سیری نکال لائے اور تابوت میں سے سونے کا ڈبا اتار کر ڈبا کھول کر ہاتھی دانت کی ڈبیا نکال لے اسے کھول کر دیکھا تو انگوٹھی غائب تھی سجاول نے اپنا ہاتھ شہزادی کو دکھاتے ہوئے کہا یہ رہی انگوٹھی میرے ہاتھ پہ ہے شہزادی غصے سے چینگتی ہوئی نیچے آئی باہی کی طرف باغنے لگی وہ نوکروں اور پہرے داروں کو بلانا چاہتی تھی مگر سجاول نے اس کا راستہ روک لیا اور کہا نوکروں کو بلانے سے کیا فائدہ تمہاری فوج کے ایک ایک سپاہی کے سامنے میں ہزار ہدا سپاہی کھڑا کر سکتا ہوں یہ کہہ کر اس نے انگوٹھی انگلی میں سے اتار لی اکاس اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے جن سے پوچھا بتاؤ ہم اس شہزادی کے ساتھ کیا سلوک کریں جس کا چہرہ سفید ہے اور دل کالا ہے مالک میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں صرف اتنا حکم ماننا جانتا ہوں جن نے جواب دیا میں اسے جان سے نہیں ماروں گا کیونکہ یہ میری بیوی تھی سجاول نے کہا لیکن میں اسے ازاد بھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ یہ جادو کی انگوٹھی کے بارے میں جانتی ہے اکاس خموش کھرا حکم کا انتظار کر رہا تھا سجاول نے کہا اکاس شہزادی کو اٹھا کر اس گار میں لے جاؤ جہاں سے میرے اببا کوئی انگوٹھی ملی تھی اس کو وہاں لے جا کر سلا دو جہاں پیتل کا بت پرا تھا یہ وہاں ہزار برس تک سوئی رہے گی یہی اس کی سزا ہے جن شہزادی کو لے کر اسی وقت غائب ہو گیا سجاول نے انگوٹھی دوبارہ انگلی میں پہن لی اس کے بعد وہ جزیرہ روم پر حکومت کرنے لگا رایا اس سے بہت خوش تھی اس نے شہزادی کی کنیز عریبہ سے شادی کر لی اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگی شہزادی سمینہ آج تک پہاروں کی اندر غار میں پڑی سو رہی ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ جب وہ جا گئی تو کیا مسیبر ڈائے گی لیکن ابھی فکر کی کوئی بات نہیں وہ کئی سو سال تک سوئی رہے گی ہر روز ایک نئی اور سچی کہانی سننے کے لیے ہمارے سینل کو سبسکرائب کیجئے